اس کہانی کی شروع آز سن سوینٹی نائنٹی نائن سے شروع ہوتی ہے اور ہم سلیپی ہول کے گاؤں کے ایک بڑی جمیدار کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے کو لے کر سمسان راستے سے کہیں جا رہا ہوتا ہے جمیدار بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے کہیں جلدی پہنچنا ہے تب ہی اس کی بوگی کے پاس سے ایک بہت تیجی سے گھوڑا گجرتا ہے تو جمیدار اپنی بوگی سے باہر دیکھنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے کا سر کسی نے دھڑ سے الگ کر دیا ہے یا دیکھ کر جمیدار بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اپنی بوگی سے کود کر ایک کھیت میں آ جاتا ہے یہاں اس کے سامنے ایک بہت بہنک اسکیر پرو ہوتا ہے جسے دیکھ کر جمیدار کا کلیجہ مو کو آ جاتا ہے تب ہی جمیدار کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جمیدار جیسے ہی مڑتا ہے تو کوئی اس کی گردن بھی اڑا دیتا ہے پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم نیو یوک میں ایک ابوٹ کین نام کے پولس کوسٹبل کو دیکھتے ہیں جسے پانی میں ایک انجان ٹیٹ بوڑی ملتی ہے وہ اسے لے کر اپنے بڑے اپیسر کے پاس آتا ہے اپیسر اسے جلا دینے کا حکم دے دیتا ہے تو کین اپنے اپیسر سے کہتا ہے کہ ہم اسے اسے نہیں جلا سکتے ہمیں ابھی تک اس کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہے میں اس لاس کا پوس مارٹم کر کے پتہ لگا سکتا ہوں کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے یہ سن کر وہ اپیسر کے ان پر بہت غصہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اسے کٹو گے کیا تم ناس دیکھو دراصل یہ وہ وقت ہوتا ہے جب قانونی فیصلے پارمپار ایک طریقوں سے کیے جاتے تھے لیکن کے ان کی سوچ ان سب سے بہت الگ تھی وہ اپنے بنائے گئے کوئی ٹیوائسز کی مدد سے لاسو کا پوس مارٹم کر اور فنگر پرنٹ لے کر موت کی صحیح وجہ جان کر گونے گاروں کو پکڑتا تھا لیکن اس کے باقی آفیسر دھارمک ماننا تاو کہ کارل لاسو کی چیر فارڈ کو اپراد مانتے تھے اسی لیے وہ کوئی بھی لاس کو بینہ چھانبین کیے جلا دیتے تھے کین کوٹ میں اس پرانی طریقوں کا ویدرو کرتا ہے مگر جج کین کے ارجی کو ٹھکرا دیتا ہے کین جج سے کہتا ہے کہ ہم نئی صدی میں قدم رکھنے والے ہیں اب تو آپ کو اس بیرہم قانون کو ختم کر نئی تقنیق سے کام کرنا چاہیے جج کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری نئی سوچ ہم سے بہتر ہے کین ہاں میں جواب دیتا ہے جج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک کیس دیتا ہوں یہاں سے دو دن سپر کرنے کے بعد ایک کاؤں ہے سلیپی ہولو وہاں حالی میں دو مڈر ہوئے ہیں تو وہاں جاؤ اور اپنی نئی سوچ اور نئی اپ کرنوں سے کھونی کا پتہ لگاؤ پھر ہم تمہاری بات پر گور کریں گے کین جج کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اسی دن سلیپی ہولو کی طرف نکل پڑتا ہے دو دن سپر کرنے کے بعد کین سلیپی ہولو پہنچ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ گاؤں بہت الگ ہے یہاں دن کے وقت بھی کین کو کوئی انسان نجر نہیں آتا یہ بات کین کو بہت حیران کر دیتی ہے خیر کین جیسے تیسے وہاں کے نئی جمیدار وولٹس کے گھر آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پارٹی چل رہی ہوتی ہے یہاں کین کی ملاقات وولٹس کی بیٹی کتھرینہ سے ہوتی ہے کین کتھرینہ سے کہتا ہے کہ مجھے وولٹس سے ملنا ہے تب ہی وہاں پر وولٹس آ جاتا ہے کین وولٹس سے کہتا ہے کہ اسے سلیپی ہولو میں ہوئے قتل کے بارے میں چھانبین کرنے کے لیے نیویوک پولیس نے یہاں بھیج آئے وولٹس یہ سن کر کین کا سواگت کرتا ہے اور اسے اس کا کمرہ دکھاتا ہے کین اپنے کمرے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر واپس وولٹس سے وہاں ہوئے قتل کے بارے میں پوچھتاش کرنے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں وولٹس کے علاوہ اس کے چار دوست بھی موجود ہیں وولٹس کین سے اپنے دوستوں کا پریشے کراتا ہے ان میں ایک ڈاکٹر ایک پادری ایک وقیل اور ایک جج ہوتا ہے اور ساتھ ہی وولٹس اسے اپنے بارے میں صحیح پریشے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک کسان ہوں جس نے اپنی مینس سے اتنی سمبتی بنا لی ہے کہ آج وہ اس کاؤں کا سب سے بڑا جمیدار ہے کین ان سے پوچھتا ہے کہ یہاں تین قتل ہوئے ہیں جن میں سے ایک ودوہ عورت ہے اور ان تینوں لاسوں کے سر دھڑ سے الگ ہیں کیا آپ کو کسی پر سکیں یہ سن کر وہ پانچوں حیران ہو جاتے ہیں وولٹس کین سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں تمہارے اوپی سروں نے کچھ نہیں بتایا ہے کین انہوں نے بتاتا ہے کہ مجھے بس اتنا بتایا ہے کہ یہاں کھلے ہام تین لوگوں کی ہاتھتے آئی ہے اور ان کے سر دھڑ سے الگ ملے تھے پادری کین سے کہتا ہے نہیں ان کے سر ہمیں آج تک نہیں ملے کیونکہ ان کے سر وہ بینا سر والا گھڑ سوار اپنے ساتھ لے گیا ہے وولٹس کین کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ گھڑ سوار ایک پیشور قاتل تھا جسے انگلینڈ کی مہارانی نے یہاں بھیجا تھا تاکہ امریکہ انگلینڈ کے چنگل سے کبھی آجاد نہ ہو لیکن وہ باقی سینی کچھ ایسا نہیں تھا اس گھڑ سوار کے سر پر خون خرابہ کرنے کا جنون سوار رہتا تھا جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تھی وہ وہیں اپنے بڑے کالے گوڑے پر سوار ہو کر پہنچ جاتا تھا اس کا نام ڈے ڈیویل تھا وہ بدنام تھا اپنی فرطلی رفتار سے لوگوں کا سر کاٹنے میں اس نے اپنے داتوں کو گس کر نکلے بنا رکھے تھے تاکہ دسمن انہیں دیکھ کر ڈر جائیں مگر پھر ایک دن اس سیطان کو امریکی سینی کو نے گھیڑ لیا یہاں سے کچھ دور پچھمی جنگلوں میں سینی کو نے اس سیطان کا سر کاٹ دیا اور اسے جمیر میں دفن کر دیا لیکن اب وہ جاگ گیا ہے اور بدلے کی آگ میں سیطان اپنے سامنے آنے والے ہر انسان کا سر کاٹ دیتا ہے یہ خوفناک کہانی سن کر کین بہت زیادہ ڈر جاتا ہے مگر وہ ان پانچوں کے سامنے ایسا دکھاتا ہے جیسے وہ ڈرا نہیں ہے کین ان پانچوں سے کہتا ہے کہ میں ان باتوں پر ویسواس نہیں کرتا وہ قاتل کوئی آتما نہیں بلکہ انسان ہے اور میں اسے جرور پکڑ لوں گا پادری کین کے بات سن کر کین کو بائبل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری رکھشہ کرے گا بائبل کے پہلے پیج پر کچھ نام لکھے ہوتے ہیں پھر ہم جونتھان نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو رات میں گاؤں میں پہرہ دے رہا ہوتا ہے تب ہی باہر جونتھان کو کسی کی پرچھائی دکھائی دیتی ہے جونتھان اس پرچھائی پر گولی چلاتا ہے مگر اس بیناثر والے سیطان پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ دیکھ کر جونتھان اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی وہ سیطان جونتھان کا سر بھی کاٹ دیتا ہے اگلی صبح یہ بات پرے گاؤں میں فیل جاتی ہے کین اپنی چھان بین کرنے کے لیے لاز کے پاس آتا ہے یہاں وہ پانچھوں دوست بھی پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ کین کو بتاتے ہیں کہ یہ جونتھان کی لاش ہے کین ان سے پوچھتا ہے کہ اس کا سر کہاں ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ اسے وہ سیطان اپنے ساتھ لے گیا مگر کین کو اب بھی ان کی باتوں پر ویسواس نہیں ہوتا وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے اسے کئی کیس دیکھیں جس میں قاتل سر لے جاتا ہے تاکہ لاز کی پہچان نہ ہو سکے پھر یہ لوگ جونتھان کو دفن کر دیتے ہیں جونتھان کا بیٹا کین سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ میں اپنے پتا کے قاتل کو ڈھوننا چاہتا ہوں تب ہی کین کے پاس فلیفس آتا ہے وہ کین کو بتاتا ہے کہ جونتھان اس سیطان کا چھوتھا سکار نہیں تھا بلکہ پانچوہ سکار تھا یہاں کین کو پتا چلتا ہے کہ اس گاؤں میں چھاڑ نہیں بلکہ پانچ آدمی مارے گئے ہیں یہ کہہ کر فلیفس وہاں سے چلا جاتا ہے تو رات میں کین کچھ لوگوں کی مدد سے ان پانچو کو قبر سے بھاڑ نکال لیتا ہے کین اس ودوہ عورت کا پوس ماسٹم کرنے لگتا ہے تو اسے پتا لگتا ہے کہ وہ ودوہ پرگنٹ تھی پھر کین رات میں وہاں سے اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو وہ سیطان کین پر حملہ کر دیتا ہے مگر وہ کین کی گردن نہیں کارتا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتھرینہ کا دوست ہوتا ہے جو کین کو ڈرارا ہوتا ہے تاکہ کین وہاں سے بھاگ جائے کین وہاں سے اپنے گھر آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتھرینہ وہاں بیٹی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے کین اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو کتھرینہ اسے بتاتی ہے کہ جب مجھے نیند نہیں آتی تو میں یہاں آ کر اپنی ماں کی دی ہوئی کتاب پڑھنے لگتی ہوں اور بتاتی ہے کہ دو سال پہلے میری ماں کی موت ہو چکی ہے جس نرس نے بیماری میں ان کی دیکھ بال کی تھی میرے پتا نے اسی نرس سے سادی کر لی یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میری کتھرینہ کی اسٹیمان نہیں ہے وہی کتھرینہ کین کو بتاتی ہے کہ مرنے والوں میں ہمارے رستدار بھی تھے وہ اس گاؤں کے سب سے امیر آدمی تھے جب میرے پتا یہاں آئے تو انہوں نے میرے پتا کو ایک اکڑ جمین دی اور ایک ٹوٹا ہوا گھر دیا پھر میرے پتا نے رات دن محنت کر کے یہ شاندار گھر بنایا کیتھرینہ اپنی ماں کی کتاب کین کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا یہ آپ کی حباجت کرے گی دراصل وہ ایک جادوی کتاب ہوتی ہے پھر ہم فلفز کو دیکھتے ہیں جو گاؤں چھوڑ کر بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی کین آ کر اسے روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کس سے ڈر کر بھاگ رہے ہو فلفز کین سے کہتا ہے کہ یہاں میری جان کو خطرہ ہے کین اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ وہ ویدوہ پریگنٹ ہے فلفز جواب دیتا ہے کہ اس نے مجھے خود بتایا تھا کین اسے کہتا ہے کہ اس کا مطلب کہ آپ اس بچے کے باگ کو جانتے ہو مجھے اس کا نام بتاؤ کون ہے وہ فلفز اس کا نام بتانے والا ہی ہوتا ہے تب ہی وہ شیطان وہاں آ جاتا ہے اور فلفز کے سر کو اڑا دیتا ہے یہاں کین شیطان کو پہلی بار دیکھتا ہے اور ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے جب کین کو ہوش آتا ہے تو وہ یہ بات بلٹس کو بتاتا ہے اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور سپنے میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے یہاں میں پتا لگتا ہے کہ کین کی ماں بھی ایک جادو گرنی تھی یہ بات کین کے پتا کو پتا چل جاتی ہے تو وہ اسے مار دیتا ہے تب ہی کین کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کین اب شیطان کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ گاؤں والوں سے اپنے ساتھ جنگل میں چلنے کو کہتا ہے مگر کوئی بھی اس کے ساتھ جنگل میں جانے کو تیار نہیں ہوتا تب ہی جونتھن کا بیٹا کین کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتا ہے کین اسے لے کر جنگل میں آ جاتا ہے یہاں انہیں سرنگ سے کسی کی آوا جاتی ہے تو یہ دونوں اس سرنگ کے اندر آ جاتے ہیں یہاں ایک چوڑیل ہوتی ہے کین اس چوڑیل کو بتاتا ہے کہ ہم یہاں بناسر والے سیطان کو ڈھونڈنے آئے ہیں وہ چوڑیل کین کو کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی اور چوڑیل اپنا جادو ٹونا شروع کر دیتی ہے اور وہ کین کو اس سیطان کا پتا بتا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس جنگل کے آخر میں ایک موت کا پیڑ ہے وہی اس سیطان کی قبر ہے اسے نین سے جگہ دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا کین یہ سن کر اس گفہ سے بہار آ جاتا ہے اور آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی کین کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے تو کین پیچھے سے آ کر اس پر گھنٹان دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ کیتھرینہ ہے کین اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو کیتھرینہ جواب دیتی ہے کہ کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تھا اسی لئے میں یہاں آ گئی ہوں دراصل کیتھرینہ کین سے پیار کرنے لگتی ہے کہ یہ تینوں موت کے پیڑ کے پاس آ جاتے ہیں جو دیکھنے میں بہت بہنک ہوتا ہے کین اس پیڑ کے شاک کو کٹنے لگتا ہے تو اس شاک سے کھون نکلنے لگتا ہے کین اس شاک کو کٹ کر ہٹا دیتا ہے وہاں وہ سارے سر ہوتے ہیں جو اس سیطان نے کٹے تھے پھر کین اس پیڑ کے اوپر چڑ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں مٹی پھیلی ہوئی ہے یہ دیکھ کر کین سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہلے کوئی آیا ہے کین اس مٹی کو کھوڈنا شروع کر دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کنکال ہے جس کی کھوپڑی گائب ہے کین کتھرینہ کو بتاتا ہے کہ اس کی کھوپڑی گائب ہے اسے کسی نے چھرایا ہے اسی لئے وہ سیطان اپنی قبر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کا سر کاٹ دیتا ہے اسے جب تک اس کا سر نہیں مل جاتا وہ نہیں رکنے والا تب ہی اس پیڑ کے اندر سے وہ سیطان باہر نکلتا ہے اور گاؤں کی طرف دوڑنے لگتا ہے کین اس کا پیچھا کرتا ہے مگر وہ کہیں گائب ہو جاتا ہے وہ سیطان گاؤں کے ایک پورے پریوار کو مار دیتا ہے جب وہ سیطان ان کا سر لے کر باہر آتا ہے تو کیتھرینہ کا دوست برون اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے تب تک وہاں کین بھی آ جاتا ہے اور برون اسے کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں آیا ہے تب ہی وہ سیطان کین کے سینے میں تلوار گھسا دیتا ہے کین بہت بری طریقے سے گائل ہو جاتا ہے برون کافی دیر تک اس سیطان سے لڑتا ہے مگر وہ سیطان بہت طاقتور ہوتا ہے وہ برون کو بیچ سے چھیر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے صبح جب کین کو ہوش آتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس جرمن سولجر کا سر ہے اسی کے کہنے پر وہ سیطان لوگوں کو مار رہا ہے مگر کین کے سامنے اب بھی یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ وہ سر کس کے پاس ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تب ہی کین اس بائبل کو دیکھتا ہے جو پادری نے اسے دیا تھا اس بائبل کے پہلے پیج پر سبھی گاؤں والوں کے نام ہوتے ہیں یہاں اس بڑے جمیدار کا نام بھی ہوتا ہے جو مووی کی شروعات میں اس سیطان نے مار دیا تھا پھر کین مرنے والوں کے نام دیکھتا ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب تک جتنے بھی لوگوں کو سیطان نے مارا ہے وہ سب کے سب اس بڑے جمیدار کے رسدار تھے یہاں کین کو سمجھا جاتا ہے کہ قتل اس جمیدار کی جائدات کے لیے ہو رہے ہیں کین وہاں سے سیدھا اس وکیل کے پاس آتا ہے اور اس سے اس جمیدار کی وصیت کے بارے میں پوچھتا ہے مگر وہ وکیل کین کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتا ہے تب ہی جونتھن کا بیٹ اپنے پیتا کا بیگ وہاں دیکھتا ہے اس بیگ میں اس جمیدار کی وصیت ہوتی ہے یہاں کین کو پتہ لگتا ہے کہ اس جمیدار نے اپنی ساری جائدات اس ودوہ اور اس بچے کے نام کر دی تھی جس کا قتل ہو چکا ہے ساتھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمیدار نے اس ودوہ سے شادی کر لی تھی اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی جمیدار کا تھا وہی کین کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس چمیدار کی سادھی ایک شگرٹ سادھی تھی جس کے بارے میں کچھ ہی لوگ جانتے تھے جو اب مر چکے ہیں اور اب ان کے مرنے کے بعد اس جاہدات کا وارث کتھرینہ کا پتا ہے جب کین وہاں سے اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتھرینہ وہاں پہلے سے ہی موجود ہے کتھرینہ کین کو بتاتی ہے کہ میرے پتا کو لگتا ہے کہ اب تمہیں نیو یوک لوٹ جانا چاہیے کین کہتا ہے مگر کیوں کتھرینہ جواب دیتی ہے کہ تمہاری فائل میں انہیں کچھ ایسا ملائے جو سائے ٹھیک نہیں ہے تب ہی کتھرینہ کین کے ہاتھ میں کچھ کاغجات دیکھتی ہے اور کین سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے مگر کین بات کو گھما دیتا ہے کتھرینہ وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی ایک مکڑی کین کے بیڈ کے نیچے گھوش جاتی ہے تو کین دیکھتا ہے کہ اس کے بیڈ کے نیچے ایک ایول آئی بنا رکھی ہے جونتھن کا بیٹا کین سے کہتا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف جادو ٹونا کر رہا ہے اسی رات کین کتھرینہ کی سوتیلی ماں کو جنگل کی طرف جاتے دیکھتا ہے کین اس کا پیچھا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کتھرینہ کی ماں کسی اور کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے کین وہاں سے چپ چاپ واپس آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو ثبوت کین نے کتھرینہ کے پتا کے خلاف اکھٹا کیے تھے وہ سب گائے گئے کین سمجھ جاتا ہے کہ انہیں کتھرینہ لے گئی ہے کین جلدی سے کتھرینہ کے پاس آتا ہے مگر دب تک کتھرینہ وہ سارے ثبوت جلا دیتی ہے اور کین سے بریک اپ کر لیتی ہے کین وہاں سے گھر آتا ہے اور کتھرینہ سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں جانے لگتا ہے مگر کتھرینہ کی سوتیلی ماں اسے روک دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ تم سے ملنا نہیں جاتی یہ سن کر کین وہاں سے جانے لگتا ہے تو کتھرینہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کل رات تم نے میرا پیچھا کیا تھا اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھا تھا وہ یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کتھرینہ کا پتا آ جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس وقیل نے آت میں آتیا کر لیے اور اب پادری سبھی گاؤں والوں کو چرج میں بلا رہا ہے اور کہ ان کو بتاتا ہے کہ پادری نے پورے گاؤں والوں کو تمہارے کھلا کر دیا ہے اگر تم سمجھدار ہو تو جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ رات میں سبھی گاؤں والے چرج میں اکھٹا ہونے لگتے ہیں کتھرینہ کی مار چرج میں فول لے جانے کے لیے فول توڑ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ بینہ سر کا سیطان کتھرینہ کی ماں کو مار دیتا ہے کتھرینہ کے پتا اپنی جان بچا کر کسی طرح چرج کے اندر آ جاتے ہیں تب ہی وہ سیطان وہاں پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر سبھی گاؤں والے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کتھرینہ کے پتا کو بہت غصاتا ہے وہ اس پادری کو گولی مار دیتا ہے مگر وہ خود بھی اس سیطان کا شکار بن جاتا ہے اور اب کن پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کتھرینہ کے پتا پر شک تھا کہ اس سیطان کو کتھرینہ کا پتا کنٹرول کرتا ہے مگر اس سیطان نے اسے بھی مار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیطان کو کتھرینہ کا پتا نہیں بلکہ کوئی اور کنٹرول کرتا ہے یہاں کن نے جہاں سے کیش کی شان بین کی تھی وہ وہی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کتھرینہ اپنے پتا کو دیکھ کر پیہوش ہو جاتی ہے تو کین اسے سنبھالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتھرینہ کی انگلیوں پر ویسا ہی رنگ لگا ہے جس رنگ سے اس کے کمرے میں وہ ایویل آئی بنا تھا یہ دیکھ کر کین سمجھ جاتا ہے کہ اس سیطان کو کتھرینہ کا پتا نہیں بلکہ خود کتھرینہ کنٹرول کرتی ہے مگر کین یہ بات کسی کو نہیں بتاتا کیونکہ وہ کتھرینہ سے بہت پیار کرتا ہے اسی لئے وہ وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے کین جب واپس جا رہا ہوتا ہے اسی وقت کتھرینہ کی ماں کی ڈیڑ بوڑی کو لایا جاتا ہے کین کتھرینہ کی دی ہوئی بک کو دیکھنے لگتا ہے اس بک میں بھی ویسا ہی نیسان ہوتا ہے جیسا کین کے بیڑ کے نیچے بنا تھا یہاں کین کو پتا لگتا ہے کہ وہ نشان کوئی ایویل آئی نہیں بلکہ یہ ایک پویتر نشان ہے جس کے جریعے کسی بھی سیطانی طاقت کو روکا جا سکتا ہے کین سمجھ جاتا ہے کہ کتھرینہ نے جان پوچھ کر اس نشان کو کین کے بیڑ کے نیچے بنایا تھا تاکہ وہ سیطان کین کو نقصان نہ پہنچا سکے یہاں کین کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس سیطان کو کتھرینہ نہیں بلکہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے یہ دیکھ کر کین کتھرینہ کی سوتیلی ماں میری کی ڈیڈ بوڑی کے پاس آتا ہے اور چھان مل کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ میری کی ڈیڈ بوڑی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور اب کہ ان کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس سیطان کو کوئی اور نہیں بلکہ میری کنٹرول کرتی ہے کہ ان وہاں سے سیدھا کتھرینہ کے پاس جانے لگتا ہے پھر ہم میری کو دیکھتے ہیں جو کتھرینہ کو اٹھا کر گاؤں سے دور ایک ویڈ میل میں لے آتی ہے کتھرینہ میری کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور میری سے کہتی ہے کہ میری پتا نے تمہیں مرتے دیکھا تھا میری جواب دیتی ہے کہ تمہارے پتا نے اس سیطان کو میری طرف آتے دیکھا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سیطان کو میں کنٹرول کرتی ہوں کتھرینہ کہتی ہے پر وہاں ایک لاش ملی تھی میری جواب دیتی ہے کہ وہ میری نہیں بلکہ ہماری نوکرانی کی تھی میں نے اسے مار کر اسے اپنے کپڑے پہنا دیئے تھے کتھرینہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہو میری جواب دیتی ہے کہ میرے پریوار کا نام آرچر ہے اور بتاتی ہے کہ تمہارے ماتا پتا کے اس گاؤں میں آنے سے پہلے میں اور میری بہن اس گھر میں رہتی تھی جس گھر کو اس جمعیدار نے تمہارے ماتا پتا کو دے دیا تھا اور ہمیں گھر سے نکال دیا تھا گاؤں کے کسی بھی آدمی نے ہمیں سہارا نہیں دیا کیونکہ گاؤں والوں کو لگتا تھا کہ میری ماں ایک چھوڑے لیں ہمیں گاؤں سے باہر نکال دیا گیا اور ہم گاؤں سے کچھ دور جنگل میں رہنے لگے میری ماں نے مجھے اور میری بہن کو کالا جادو سکھایا اور ایک سال بعد میری ماں بھی مر گئی اور میں اور میری بہن ہم دونوں اکیلی رہ گئی پھر ایک دن ایک یودہ جنگل میں آیا جو بہت بری طریقے سے کھائل تھا میں نے اسے مرتے دیکھا تھا میں نے کالے جادو سے سیطان کو اپنی آتما بیچ دی تھی اور اس یودہ کو جگایا تھا میرا بدلہ پورا کرنے کے لیے میں نے اس یودہ کے سر کو اپنے پاس رکھ لیا تھا کیترینہ کہتی ہے پر کون سا بدلہ میری جواب دے دی ہے کہ اس جمعیدار سے بدلہ جس نے میرے پورے پریوار کو نکال دیا تھا اور اپنے رشتدار یعنی تمہارے ماتہ پتہ کو دے دیا تھا اسی وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس جمعیدار کے سارے رشتداروں کو ختم کر دوں گی اسی لیے سب سے پہلے تمہاری بیمار ماں کی نرس من کر تمہارے گھر میں گز گئی اور موقع ملتے ہی میں نے اسے ختم کر دیا اور تمہارے پتہ سے شادی کر لی تاکہ جب میں ایک ایک کر کے تمہارے سارے رشتداروں کو مار دوں تو میں اس جائدار کی وارث بن جاؤں وہی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنگل میں جو چڑیل تھی وہ میری کی چھوٹی بین تھی مگر میری اسے بھی مار دیتی ہے کیونکہ اس نے کین کو اس سیطان کی قبر کے بارے میں بتایا تھا اور اب بس میری اور اس کی جائدار کے بیچ میں صرف کتھرینہ ہے یعنی کتھرینہ کو مارنے کے بعد ساری جادت کی وارث میری ہوگی اس لئے میری اس سیطان کو کتھرینہ کو مارنے کا خکم دیتی ہے وہ سیطان اس پیڑ سے نکل کر بڑی مل کی طرف دوڑتا ہے مگر اس سے پہلے کین وہاں آ جاتا ہے اور کتھرینہ کو وہاں سے نکل کر بھاگنے لگتا ہے مگر وہ سیطان انہیں پکڑ لیتا ہے اور کتھرینہ کو مارنے والا ہی ہوتا ہے تب ہی کین میری سے اس سیطان کی کھوپڑی چھین کر اسے دے دیتا ہے اور اب وہ سیطان میری کی گلامی سے آجاد ہو جاتا ہے اب کیونکہ میری نے اس سے اپنی آتما کا سودا کیا تھا اسی لئے وہ میری کو اپنے ساتھ نرک میں لے جاتا ہے اور اس طرح سے کتھرینہ بچ جاتی ہے اب کیونکہ کتھرینہ کا پورا پریوار مارا جا چکا ہے تو کین اسے اپنے ساتھ نیوک لے آتا ہے اور یہاں ہماری موی کا انڈ ہو جاتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کرنا تھانکس پور وچنگ